السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیرات کے دن اثر کے بعد خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو مزاروں پر جاتی ہے آج جمعیرات ہے میں گھر سے یہاں جو اسکول مدرسہ مزد تعمیر ہو رہا ہے تعمیری کام چل رہا ہے میں یہاں رہا تھا تو راستے میں کئی مزار پڑھتے ہیں بہت سارے مزار تو ایسے تھے جو سونے تھے ایک مزار جس کو اس آدمی نے خود اپنی زندگی میں رہتے ہوئے مطلب وہ زندہ تھا اس نے تعمیر کروایا تھا وہ مزار پر کالا پڑا ہوا تھا اس کے آگے ایک مزار تھا اس پر کوئی تعمیر تو نہیں تھی یہ خالی جگہ پر چار کونوں پر چار ڈنڈیاں لگی ہوئی تھی اور وہ پلاستر ہو رہا تھا وہ بھی مزار فلوپ ہو گیا نہیں چل پایا ایک اور مزار ہے وہ بھی نہیں چل پایا یہ جو اسکول کی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت یہ جو جگہ ہے اس کے آس پاس کئی مزار ہیں یہ سارے مزار کیوں نہیں چل پائے کیونکہ ایک سب سے بڑا مزار ہے جو یہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر کی دوری پر تیار ہو رہا ہے اس کو ایک بڑا خطرناک بڑا سا گمبت ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تاج محل کا گمبت ہو کوئی مطلب کوئی پرانی عمارت تعمیر ہو رہی ہو بہت بڑا گمبت ہے اس کا وہ مزار پر سب لوگ جاتے ہیں جیسے ہی جمعرات آتی ہے خواتین ای رکشے میں بیٹھ کر آٹو میں بیٹھ کر رکشوں میں پیدل آپ ہی سمجھ لیں کہ اس ٹائم روڈ بھرا ہوا ہوگا چارش خواتین آپ کو جاتے ہی نظر آ رہی ہوں گی جہاں آپ نظر ڈالو گے اور مزار پر آپ جاؤ گے تو خواتین کی ایک بڑی تعداد آپ کو مزار پر نظر آئے گی اور یہ ہر شہر کا حال ہے اب میں جو بات اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے اپنی بچیوں سے جو مزاروں پر جاتی ہیں ان سے میں صرف کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو قرآن مجید اگر آپ جتنی دیر مزار پر بیٹھو ایک گھنٹہ آپ مزار پر بیٹھو گی یہ زیادہ بہتر ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ایک گھنٹے کرو گی یہ زیادہ بہتر ہے آپ مجھے کومنٹ میں جواب ضرور دیجئے گا کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے بھئی پیغمبر اور ہمارے نبی جو ہے نا تمام نبیوں کے سردار اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے بات کرنا چاہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کریں مجھے آپ بتاؤ کہ آپ ایک گھنٹے مزار پر جا کے بیٹھ رہی ہو مزار پر جا رہی ہو ایک گھنٹے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو کیا بیسٹ ہے آپ خود اپنے آپ سے پوچھو آپ اپنے دل سے پوچھو آپ دوسرا سوال آپ نماز پڑھو اتنی دیر یا مزار پر جا کے بیٹھو کیا بیسٹ ہے آپ مجھے بتائیے نماز اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ نماز کا سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا تو جو چیز پیغمبر کو پسند دو سوچو ذرا کہ وہ اللہ کو کتنی پسند ہوگی تیسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مزار پر جب آپ لوگ جاتی ہو تو کیوں جاتی ہو کہ بھئی اللہ ہماری دعائیں سنے گا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی ہے نا جتنی دیر آپ مزار پر جا رہی ہو اتنی دیر اگر آپ اللہ کے سامنے سو مرتبہ دروش شریف پڑھ کر دعائیں مانگنے ہیں اپنے گھر پر ہی بیٹھ جاؤ مجھے آپ بتاؤ کہ کونسا عمل زیادہ پسند ہے اللہ کو مزار پر جانا یا دعا مانگنا یقینا آپ کو ہوگی کہ دعا مانگنا تو جب ہمارے پاس ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں تو ہماری ماں بہنیں بچیاں یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر مزاروں پر کیوں جاتی ہیں اور مزاروں پر کیا ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے بے پردہ ہو کر یا پردے میں بھی آپ جا رہی ہو لیکن دعا آپ اگر مزار پر جانے کے وجہے گھر پر مسلح بچھا کر اگر دعا مانگو قرآن مجید پڑھو نماز پڑھو ہے نا تسبیح پڑھو دروش شریف پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو یہ زیادہ بیست ہے یا مزار پر جانا زیادہ بیست ہے اور پھر مزار پر جب خواتین جاتی ہے نا تو وہاں جو وہاں کے مجاور بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھتی ہیں ہمارے بارے میں بتائیے صاحب ہمیں اقزام میں پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں پر یقین مانو یہ سب فراد ہوتے ہیں سب اپنے دھندے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ اتا پتا نہیں ہوتا ہے ہمارے ایک ملنے والے ہیں ان کے رشداروں میں ایک آدمی تھا تو اس کا کاروبار ختم ہو گیا تو جب اس کا کاروبار ختم ہو گیا تو اس نے بال بڑے کر لی بال بڑے کرنے کے بعد وہ ہمارے فروز آباد کی ایک مزار تینہ وہاں جا کے بیٹھنے لگا تو روزانہ روزانہ تو وہی آتے تھے اس کے پاس سو دو سو تین سو روپے لیکن جمعرات کی جمعرات وہ تین سے پانچ ہزار روپے کما کے گھر لاتا تھا جب اس کا دھندہ سیٹ ہو گیا تو باقی کے جو مجاور مزار پر بیٹھے ہوتے انہوں نے کہا بھئی دیکھو تو یہ نہیں چلے گا آپ کو ہمارے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو پہلے سے کمیشن آپ بناو ہمارا جو بڑا مجاورت ہے وہاں کا تو میں نے ان سے کہا بھی کہ بھئی کام چھوڑ دو یار کہنے لگے مفتی صاحب کیا کروں ذرا اچھی خاصی ہو جاتی ہے میں نہیں لوں گا تو کوئی دوسرا لے لے گا کہنے لگا کہ عورتیں اتنی بھی وقوف ہوتی ہیں کہ میں کچھ بھی کہہ دوں مجھے اتنا پڑا مان کے بیٹھی ہوئی ہیں دعا سے مانگو مزاروں پر جا کر آخرت ہی برباد ہوگی کچھ نہیں ملے گا دعا مانگو دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے قرآن مجید پڑھو قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے نماز پڑھو نماز سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اسی لئے اب دیکھو آپ خواتینوں کی بڑی تعداد مزاروں پر جاتی ہے جو میں رات کے دن اس سے بچو مزار پر جانا کوئی اچھا کام نہیں ہے بڑھ رہی ہو آپ وہاں جا کے دعائیں بھی مانگ رہی ہو میں کہتا ہوں اس کی ضرورت ہی کیوں بڑھ رہی ہے کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مزاروں پر جاؤ نہیں کہا نا اسی لئے جو ہمارے پاس بیسٹ عمل ہے مزار پر جانے سے بھی زیادہ بہتری جو عمل ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت بیسٹ اس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں دعا دعا سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں نماز نماز سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں اور درود شریف کوئی پریشانی ہے تو درود شریف سے بڑھ کر کیا چیز ہے اللہ کے نبی کے رشاد ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تیس پریشانی ہے دنیا کی ستر آخرت کی دور فرماتا ہے تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اسی لئے وہاں جا کے ٹائم برباد کرنے سے بچو چلو آپ ٹھیک ہے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہی لیکن پھر بھی ہمارا ٹائم تو ضائع ہو رہا ہے وہاں جا کے آپ نے ایک گھنٹہ اسپینڈ کیا وہ ایک گھنٹہ آپ گھر پہ دین کے کام کرنے میں لگاؤں یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کے لئے کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ